تو ویورز آپ کو تاتا چلوں کہ یہ جو ہے دو دانت میں ہے یہ چار دانت میں ہے اور وہ دو دانت میں ہے تقریباً کوئی ساڑھے پانچ منوزن اس جانور میں ہے اور کوئی ساڑھے چھے منوزن اس جانور میں ہے بائی اس کے مانگ رہے ہیں فائنل نو لاکھ روپے جو ہے ان کے مانگ رہے ہیں اچھے خوبصورت جانور ہے ناڑی والے نسل ہے اور یہ منڈی کی جان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے قدعوار روگوڑ سے برے ہوئی جانور ہے جو حضرت شوکی قربانی کرتے ہیں ان کے لیے بہت بہترین جانور ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویورز ایک جانور یہ ہے اس کی کیا کی ڈیٹیل بتائیے اپنے آج سب یہ نو کا لاکھ ہے جوڑی کا یہ اچھے اس کو اور اس کا نو لاکھ روپے اس جوڑی کی قیمت ہے وزن تقریباً کوئی ساڑھے پانچ من ہوگا صحیح ہے ساڑھے پانچ من وزن ہوگا اس میں اور کتنے دانت میں ہیں یہ دونوں یہ بس نئے چاہ رہا ہے صحیح ہے چوگے ہیں نئے چوگے ہیں ویورز یہ ہے یہ ایک جانور کے پاس دو دانت میں ہیں اور نو لاکھ روپے اس کی قیمت بتائیے بھائی نے فائنل اس جوڑے کی آپ کو بیل دکھاتا چلو ایک دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے ماشاءاللہ کھڑاور بیل ہیں خوبصورت بیل ہیں وزن کافی ہے ان میں تو یہ صورتحال ہے کوئٹا بیل منڈی میں آج بڑے بیلو کی تو میں آج صاحب کا نمبر لیتا ہوں جن کو بیل سمجھ آتے ہیں وہ ان سے رافتہ کر کے خریداری کر سکتا ہے آج صاحب اپنے نمبر بتا دے جاراں 0331 0338 434434 تو یہ بھائی کا نمبر ہے ان کے پاس مزید اور بھی بڑے جانور موجود ہیں اچھا آپ کے پاس چھوٹے جانور ہیں چھوٹے ہیں بیج دیا تھا کل اچھا چھوٹے جانور بیج دیا آپ نے تو کوئٹا بیل منڈی میں بیل کی جو صورتحال ہے کیمتوں کی وہ عید کے قریب قریب بڑے گی یا اسی طرح رہ گی مزا نہیں ہے اچھا بیوپاری نہیں ہے خریدار نہیں ہے ابھی تک تو ابھی تک دن کافی ہے ہو سکتا ہے کچھ دن بعد رشکش لگے منڈی میں بتا چلے گا پھر ابھی کیا کہتا ہے صحیح ہے بڑی مہربانی تو بیورز بڑے بیلہ میں نے آپ کو دکھا دیئے ایک مناسب بیل ہے اسٹم ہمارے سامنے موجود ہے تو بائی سے پوچھتے ہیں اس کی ڈیٹیل اسلام علیکم آج سب خیریت سے ہیں یہ کونسی نسل ہے بھاگ ناڑی والی نسل ہے کتنے دانت میں ہے جانور دو دانت میں ہے کیا وزن ہوگا تقریبا تین ساڑھے تین من ہے زیادہ ہے چار من تک ہوگا سعیے تو کیا قیمت رکھی ہے آپ نے اس کی دو لک تیس ہزار فائنل کتنے تک ہو جائے گا تقریبا فائنل فائنل آخری فائنل فائنل کمارے میں آج میں ہے تم بولو کوئی قیمت لگی ابھی تک اس کو ہتنی دو لک دس ہزار دو لک دس ہزار صحیح ہے تو یہ صورتیال کوئٹہ بیل منڈی میں چوٹے بیل کی ویورز ویورز آپ دیکھتے ہیں اس ٹھائم ہا ماشاءاللہ سے ایک خوبصورت جوڑا ہمارے سامنے ہے بھائی سے پوچھتے ہیں اس کی ڈیٹیل کے بارے میں کیا ڈیٹیل ہے اسلام علیکم بھائی خواب خیریت سے اس کے بارے میں بتایا کہ کون سی نسل ہے اور وہ دونوں باگ ناڑی کے نسل ہے کیا وزن ہوگا تقریباً ایک دانے میں چھے من تک ہوگا ساڑھے پانچ چھے وزن بھائی بتا رہے ہیں ایک دانے میں ہوگا ساڑھے پانچ سے چھے من وزن کیا کیمت ہے اس کی تین لاک جوڑے کی ایک دانے کی ایک دانے کی ویورز تین لاک روپے کیمت تو ویورز ایک جوڑا ہمارے سامنے موجود ہے اسٹرم اچھا خوبصورت جانور ہے مناسب جانور ہے نہ زیادہ بڑے ہیں نہ زیادہ چھوٹے ہیں بھائی سے پوچھتے ہیں اس کی ڈیٹیل السلام علیکم بھائی خیریت سے ہیں خیر اچھا بتایا کہ کون سی نسل ہے یہ نسل سائیوال کی ہے یہ سندھ کی نسل ہے اور وہ سائیوال کی نسل ہے تو جوڑے کی کیا مانگ رہے ہیں آپ یہ جوڑے کا ہاں ہم تو جوڑے کا تین لاکھ مانگ رہے ہیں تین لاکھ مانگ رہے ہیں کتنے تک فائنل ہو جائے گا یہ فائنل یہ ہوگا ایک ستر پہ بھکا ایس پہ اوپر ہے جوڑی کیے بتایا فائنل جوڑی کی جوڑی کا تین پہ ہوگا تین پہ فائنل ہو جائے گا صحیح ہے کیا وزن ایک جانور میں جانور میں اس میں آٹھ مند ہوگا نہیں آٹھ مند نہیں ہے چھ ساتھ بھی نہیں ہے ہمی کانٹ آ دو مرے پاس نہیں ہے نہیں کوئی صحیح مناسب بھرے پاس بنائے چھ ساتھ والے جانور رہا رہے ہیں یہ ہوئے گا تقریبا کوئی ساڑھے تین مند پہنے چار نہیں نہیں تین مند سے زیادہ ہے تین مند سے زیادہ ہے تین مند سے زیادہ ہے چھ مند تو نہیں ہے چھ مند سے زیادہ ہے چار مند کے قریب کارید نہیں چھ مند سے زیادہ ہے کلو پر اتنا یہ تو جو ہے کال کی اندر کا سہودہ ہے اس کا ایک دانے کی قیمت کیا ہو جائے گا فائنل اس کا ایک لاکھ پچھتر ایک لاکھ ستھر آپ نے خود بولا اس کا ایک لاکھ ستھر لکھ فائنل فائنل صحیح ہے تو کوئٹہ بیل منڈی میں بیل کی یہ صورتحال ہے کبھی اوپر ہے تو کبھی نیچے ہے اور ابھی تک کوئٹہ بیل منڈی میں ابھی تک عید میں تقریباً کوئی دس سے بارہ دن ہیں تو دیکھتے ہیں کیا صورت تو کیا صورتحال بھائی کا شراب آپ دیکھ لئے کہ یہ بھائی ہیں آج کدھر سے آئے ہیں آپ شکارپور سے شکارپور سے آئے ہیں اچھا عید کو آتے ہیں یا ایسے در ہوتے ہیں نہیں نہیں ویسے در آتے ہیں عید بیل کر آتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو یہ صورتحالی ویورز کوئٹہ بیل منڈی میں بیل کی تو ویورز آپ جانور چیک کریں ما شاہ اللہ شوکیا جانور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ آئیز میں ہے اور قرد بھی اچھا ہے اور بالکل گورا چٹہ صفہ دو دانت میں ہے قربانی والا جانور ہے بہت ہی خوبصورت جانور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ناڑی والا نسل ہے اچھا جانوروں پر جو ہے داغ ہوتے ہیں اس پر کوئی داغ بھی نہیں ہے وائٹ آئیز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنکھی بھی اس کی وائٹ ہیں خوبصورت شوکیا چیز ہے وزن تقریبا کیا ہوگا بابل بھائی اس میں ساڑھے تین من ہو سکتا ہے اس سے زیادہ آ جائے لیکن یہ کال کے اندر کا سعودہ ہے جانور بہت خوبصورت جانور ہے کیا قیمت ہوگی اس کی ایک لاکھ نوے آزار رفع ہے ان کے بھی پاری مانگ رہے ہیں شوک والی خوبصورت شوکبانی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دانت میں بھی دو ہے صحیح ہے بہت خوبصورت جانور ہے ماشاءاللہ